ایک اور مہان کرانتی کاری جن کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا ہے بتایا نہیں جاتا ہے آپ نے شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا گدر پارٹی کی بات کریں گدر کی بات کریں گدر کرانتی کی بات کریں 1915 کے گدر آندولن کے 1857 کی طرح ہی جنہوں نے یوزنا بنائی ایسے ایک وقتتو کی بات کریں تو شاید ہمیں نہیں بتایا جائے گا میں نے جہاں پہلی یوککشہ شروع کی سات روڑ میں وہاں پر ایک ودیالے ہے اس ودیالے میں لالا ہردیال کی فوٹو لگی ہوئی ہے 14 اکٹوبر 1884 لالا ہردیال کا جنم دن ہے اس دن لالا ہردیال کا جنم ہوا نئی دلی میں ان کے پتا جی ایک کورٹ میں کام کرتے تھے ودوان تھے فارسی کے اردو کے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا موقع ملا پڑھائی میں بہت ہوشیار تھے تو یہ جو نام آپ نے نہیں سنے ہیں ان کو آج شدھانجلی دیں گے ان کو آج نمن کریں گے ان کو آج سمن کریں گے ان کے بارے میں آج ہم باتچیت کریں گے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے کہ یہ کون تھے ان کا ادشش کیا تھا انہوں نے کیا کرانتی کی یہ کیا کرنا چاہتے تھے یہ جو لالا ہردیال تھے ان کا نام شاید آپ نے کہیں سنا ہو یہ مہرشی دیانند کے ششے تھے آرے سماج کے کارے کرتا تھے لالا لاجپت رائے جی کے ششے تھے شام جی کشن ورما میڈم بیکا جی گاما سردار سوہن سنگھ بھکنا ویر ساورکر مدن لال دھینگڑا ان سب کے سیوگی تھے ان سب کے سمکالین تھے اور کتنے بڑے ودوان تھے آپ انداجہ لگا لیجئے کہ تیرہ تیرہ بھاشائیں یہ جانتے تھے تیرے تیرے بھاشاؤں کو بول سکتے تھے لکھ سکتے تھے اتنے بڑے ودوان تھے بہت سارے سماچار پتروں کا انہوں نے سمپادن کیا گدر کے نام سے ایک سماچار پتر انہوں نے نکالا جو ایک چنگاری کی طرح تھا امریکہ میں رہ کر کئی سماچار پتر انہوں نے نکالے تو ایسے لالا ہردیال تھے یہ ان کے جو پتا جی ہے وہ ماتھور تھے کائست پنجابی پریوار تھا لالا ان کے ساتھ شبد جڑتا ہے جو پہلے سے جڑا جاتا ہے تو ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یوگانتر کی گدر کی ستھاپنا کی اور انیس سو پندرہ میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہا تھا تو اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی تو اے سفل ہو گئی تھی انہوں نے یوجنا بنائی تھی کہ اٹھارہ سو ستاون کے جیسی ہی ہم ایک قرانتی کریں گے اور اس بار انگریجوں کو بھارت سے باہر بھگائیں گے اب یہ جو سمیں ہلالا ہردیال کا یہ سمیں آپ دیکھئے اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی ہو چکی ہے اس میں بہت کچھ پوری طرح سے سفل نہیں ہو پائی انیس سو پانچ میں بنگ بھنگ کا اندولن ہوا خودی رام بوس اوپر اٹھتے ہیں بنگ بھنگ کے اندولن کے بعد سودیشی کا اندولن چلا بہشکار کا اندولن چلا تھوڑے دن بعد یہ بہت سفل نہیں ہو پایا تو جو ان میں بھاگ لے رہے تھے جن ودیارتھیوں نے اپنا سکول کو لے چھوڑا تھا جن کرمچاریوں نے اپنی نوکری چھوڑی تھی ان کو جھٹکا لگا انیس سو سات میں اسی پرکار پھر انیس سو چھے میں برکت اللہ کا نام آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا راجہ مہندر پرتاب جی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا انہوں نے پہلی ایس تھائی سرکار بنائی تھی جس کو جرمنی اور روس نے اپنی سہمتی دی تھی اپنا سمرتن دیا تھا اپنی مہر لگائی تھی اور برکت اللہ اس کے پردھان منتری بنے تھے افغانستان میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور راجہ مہندر پرتاب جی ان کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا یہ جو علیگڑ کا مسلم وشو ودیاللہ ہے اس کی جو جمین دان کی ہوئی ہے راجہ مہندر پرتاب سنگھ جی کی جان دکھی ہوئی ہے تو انہوں نے سوسائیٹی فور ایڈوانسمنٹ آف انڈیا انہوں نے بنائی انیس سو ساتھ میں دوارکانات نام کی ایک کرانتیکاری ہوئے ہیں انہوں نے انڈین انڈیپینڈنس لیک بنائی پھر ایک تارک ناتھ ہوئے ہیں ان سب کرانتیکاریوں نے ایک سردار سوہن سنگھ بھکنا ہوئے ہیں ان سب لوگوں نے مل کر الگ الگ ستھانوں کے اوپر مل جھلکر کرانتیاں کی تو آج ہم بات کریں گے لالا ہردیال کی لالا ہردیال کا جنم چودہ اکٹوبر اٹھارہ سو چوراسی کو دلی کے پنجابی قائست پریوار میں ہوا چاندنی چوک میں ان کے پتا جی کا نام گوری دیال ماتور تھا اردی اور فارسی کے وہ بڑے ودوان تھے جلا نیاللے میں دلی میں ریڈر کا کام کرتے تھے اور چھوٹی سی عمر سے آرے سماد سے پر بھاویت ہو گئے ہردیال جی نے اپنے پتا سے بہت سا گیان آرمب کیا کیمبرج سکول میں انہوں نے سکولی شکشہ کی سینٹ سٹیفن کولیج میں دلی میں سنسکرٹ سے گریجویشن کی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے سنسکرٹ سے پھر پوسٹ گریجویشن کی پڑھائی کے لیے شپ سے وہ لندن میں پہنچ گئے اور لندن میں جا کر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں 1905 میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا اور وہاں بھی ان کو دو دو سکولرشپ الگ سے ملی اتنے بڑے انٹیلیجنٹ تھے کتنے انٹیلیجنٹ تھے آپ اندازہ لگا لیجئے ویلیم سیکسپیر کے ناٹک انگریجی بھاشا کے بڑے بڑے ناٹک مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے ان کے دوست جب کوئی ناٹک سننا چاہتے تھے تو ان کو چار پانچ گھنٹے پہلے بتاتے تھے بارہ گھنٹے پہلے بتاتے تھے اور اس کے بعد یہ بینا دیکھے پورا کا پورا ناٹک ویسے ہی سنا دیتے تھے انہوں نے کئی ساری پستکیں لکھی اور جتنی بھی پستکیں لکھی ان کے ریفرنس کے لیے جیسے پستکیں لکھتے ہوئے ریفرنس کے لیے پیج پلٹنے پڑتے ہیں تو یہ پیج اور پنے نہیں پلٹتے تھے ان کو ریفرنسز یاد رہتے تھے ان کو ایک طریقے سے چلتا فرتا کمپیوٹر کہا جاتا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دیئے شانتی کال میں پیدا ہوتے کسی اچھے دیش میں پیدا ہوتے تو بہت بڑا کام کر کے دکھاتے تو ایسے ویلکشن پرتبہ کے دھنی تھے لالا حردیال لالا حردیال نے اکسفورڈ میں لے لیا وہاں پر دو چھاتر ودی ملی اب ڈلی میں پہلے یہ ماسٹر امیرچند نام کے کرانتیکاری ہوتے تھے جن کے گپ انڈرگراؤن سنستہ تھی اس کے صدد سے بن گئے جب لندن میں رہے تو لندن میں شام جی کرشن ورما سے ملے مینڈم لندن میں جا کر بکا جی گاما ورندنا چٹو پت دھائے ویر دامو در ساور کر ان سب کے سمپرک میں آیا ان سب کے ساتھ مل کر انہوں نے کرانتی کی یوجنہ بنانی شروع کی دیش کی آجادی کو لے پہلے سے ان کو سپشٹ تھا کہ انگریجوں کو دیش کے باہر نکالنا ہے تو یہ ان کی یوجنہ تھی اوکسفورڈ کی پڑھائی کے دوران 1907 میں انہوں نے انگریجی سرکار پر سوال اٹھاتے ہوئے کڑا لیک لکھ اور یہ سمیں تھا جب کوئی ایک لیک لکھتا تھا تو کالا پانی دے دیا جاتا تھا ایک اگر انگریجوں کے لئے کچھ لکھا تو ترنت فانسی کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا یہی وہ سمیں تھا جب لوک مان نے تلق کو ایک سمپاد لکھنے کے کارن مانڈ لے کی برما کی جیل میں ڈال دیا گیا ایک سال تک 6 مہینے تک ان کو جیل کی کٹی کڑی سجا دی گئی تو انڈ سوش لسٹ میں انہوں نے لیک لکھا اتحاس کا انہوں نے بہت گہن ادھیان کیا اور انگریج جی شکش پد دیتی میں جب ان کو offer مل رہا تھا کہ ائی سی ای سی سی ای ای سی ای 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 ہی تو انہوں نے آئی سی ای سی ای بھار میں جائے مجھے اس کی آؤش رکھتا نہیں ہے اکس 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 بھارت واپس آگے بڑھائی کو بنا پوری کیے اکس اکس دی ادھوری چھوڑ کے واپس بھارت آگے اور پونہ میں جا کر لوک مان نے اس کے لیے بہت سے پریاس ہوئے ہیں اس میں سے عدکتر پریاس پوری طرح سے سفل نہیں ہو پائے یہ لالا حردیال تھے ان کے اندر آلس سے جرابی نہیں تھا جو بھی ان سے ملتا تھا تو ان کے اندر جو اہنکار شنیتہ دیکھتا تھا سرلتہ دیکھتا تھا ان کی ودوتہ دیکھتا تھا کئی کئی بھاشاؤں کے اوپر ان کے ادھکار کو دیکھتا تھا ان کی بدھی کی پرکھرتہ کو ان کی راشتر بھکتی کی ان کی اوجسویتہ کو اور دوسرے لوگوں کے جو دکھ کو دیکھ کر سمویدن ش کلتا تھی اس کو محسوس کرتا تھا لالا حردیال لگاتار کہتے تھے کہ یہ جو انگریجی شکشہ پدتی ہے اس سے راشتریہ چریتر تو نشت ہوتا ہی ہوتا ہے راشتریہ جیون کا جو شروع ہے وہ بھی وشاکت ہو جاتا ہے 1907 میں جب یہ بھارت میں آ گئے تو 1908 میں انہوں نے پروچن کرنا شروع کیا ان کے پروچن اتنے کرانتیکاری ہوتے تھے کہ ودیارتھی کالے چھوڑ دیتے تھے جو انگریجیوں کی نوکری کر رہے تھے وہ نوکری چھوڑ دیتے تھے اب جو گاندھی جی ہیں اس سمیں تک آئے نہیں ہیں گاندھی جی کہیں پکچر میں نہیں ہے گاندھی جی 1914 کے بعد پکچر میں آتے ہیں 1909 میں انہوں نے ہند سوراج لکھی وہ جب لندن سے واپس آ رہے ہیں تو جہاج کے اوپر 1909 اور 10 کے بعد 1912 کے آس پاس تو گاندھی جی ابھی پکچر میں نہیں ہے تو گاندھی جی سے پہلے انہوں نے ایسا یو گاندولنگ شروع کر دیا تھا جب مدلال دھینگڑا لندن میں کرجن وائلی کو گولی مارتے ہیں تو سرے آم یہ مدلال دھینگڑا کی پرشنسہ کرتے ہیں مدلال دھینگڑا کی سرحانہ کرتے ہیں یہ اب بھارت میں آتے ہیں اب جب یہ بھارت میں آتے ہیں تو انگریجی سرکار کا پھر نظر پڑتی ہے یہ پنجاب میں چلے جاتے ہیں پنجاب میں پٹیالہ میں دلی میں لاہور میں ہوتے ہیں تو پنجاب نام کا انگریجی کا سماچار پتر نکالتے ہیں وہاں بھی ایسا یہ لکھتا رہتے ہیں انگریجی سرکار ان کے اوپر بین لگانے کی سوچتی ہے گرفتاری کے لیے ہتھ گھنڈے لگاتی ہے تو لالا لاج پترائے سمجھ جاتے ہیں کہ لالا حردیال کو گرفتار کیا جائے گا تو لالا لاج پترائے کہتے ہیں کہ کالیا پانی جیسی سجا ملی یا کہین کو اندر ڈال دیا تو ایک ویلکشن پرتی بھا کا ویکتی چلا جائے گا تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم یہ دیش چھوڑ کر تم باہر چلے جاؤ امریکہ میں جا کر بھارت کی آجادی کے لیے وہاں سے لیکھن کا کام پرکاشن کا کام کرانتیکاریوں کو جوڑنے کا کام کرو اور یہ ویدیشی دھرتی کے اوپر انگریجوں کے ساتھ اس سمیہ تک بریٹین کا بہت زیادہ ٹائی اپ نہیں ہے کیونکہ بریٹش کا گلام امریکہ ہوتا تھا تو امریکہ میں سرکشت رہو گے تو یہ لالا لاج پترائے کی بات جان کر پہلے یہ پیریس میں جاتے ہیں پیریس میں جا کر پھر جنوہ میں وندے ماترم پترکہ کا سمپادک شروع کرتے ہیں یہ وندے ماترم پترکہ وہ ہے جو میڈم بکا جی گامہ نکالتی ہیں میڈم بکا جی ان کو اس کا ایڈیٹر کا دائت تو دے دیتی ہیں اب یہ جو وندے ماترم ہے یہ پترکہ دنیا بھر میں جو کرانتی ہے اس کرانتیوں کی سٹوری چھاپتی ہے اور یہ کرانتی کے اول بھارت کی نہیں آئرلینڈ کی کرانتی چل رہی ہے دوسرے دیشوں کی کرانتی چل رہی ہے تو ان کو بھی اسی طریقے سے چھاپا جاتا ہے بتایا جاتا ہے لالا ہردیال اس کے اندر لیکھ لکھتے ہیں ان کے جو لیکھ ہیں وہ آجادی کی آگ لگا دیتے ہیں اور پیریس میں ان کو لگتا ہے کہ انڈینز کافی کھڑے ہوں گے ان کی مدد کریں گے لیکن وہاں پر ان کو پورا سیوگ نہیں مل پاتا تو انیس سو دس میں وہ الجیریا چلے جاتے ہیں الجیریا میں بھی جب کوئی وشیشت سفلتا نہیں ملتی تو کیوبا اور جاپان جانا چاہتے ہیں لیکن ایک وہ چھوٹے سے ٹاپو کے اوپر مارٹینک چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سنیاسی کی اتنے جیون بتاتے ہوئے تھوڑی سی سادھنا کرتے ہیں وہاں پر وہ اپنا سوادھائے کرتے ہیں سنسکرت کا سوادھائے کرتے ہیں پھر بھائی پرماننجی ان کو ڈھونڈتے پھر پہنچتے ہیں اور نوزار دس گیارہ میں ان کو ڈھونڈ کے وہ پھر ان کو وہاں سے اوکسفورڈ یونیورسٹی میں اوکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹھکرانے کے بعد وہ ان کو آگے بھیجتے ہیں کی پرچار پرسار کرنے کے لیے آپ کلیفورنیا چلے جاؤ بوسٹن چلے جاؤ کا وگو 고چگ دے دیشوں میں گھومتے ہوئے eliminic لالا ہردیال بھی وہاں پر پڑھتے تھے ان کے ایک پروفیسر تھے علماء اکبال وہ درشن شاستر پڑھاتے تھے لالا ہردیال وہاں پر پڑھتے تھے تو وہاں پر لاہور کے نوجوانوں کے منورنجن کے لیے کلب ہوا کرتا تھا ینگ مین کرسچین ایشوشیشن وائیم سی اے اب یہ کولیج بھی ہے وائیم سی اے کے نام سے انجینئرنگ تو لالا ہردیال کی وہاں پر کلب کے سچیو کے ساتھ بحث ہو گئی ہندوستان کی اجت کی بات تھی تو لالا ہردیال نے ترنت ینگ مینڈ انڈین ایشوشیشن کے نام سے ایک نیا کلب بنا دیا جب پروفیسر اکبال جو اکبال جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا لکھا وہ اس سمعے لاہور میں تھے انہوں نے ان کو کہا کہ جو نئی ایشوشیشن کلب ہم نے بنایا ہے اس کا ادھگھاٹن آپ کرو اس کی ادھکشتہ آپ کرو تو وہ تیار ہو گئے اسی سماروں میں پہلی بار اکبال نے سارے جہاں سے اچھا سنایا اور یہ شاید پہلی بار ہوا کہ کسی سماروں میں جو ادھکشتہ کرتا ہے اس نے گانا گیا ہو ترانا گیا ہو اور گانا بھی ایک بار نہیں اس کا اتنا گہرا پرباہ ہوا اتنا اچھا اس کو لگا کہ سبھی لوگوں نے ان کو کہا کہ کاریکم شروع ہوتے ہوئے بھی سنائیے اور کاریکم ختم ہوتے ہوئے بھی آپ یہ گانا سنائیے اب لالا ہردیال یہ تو پرانی ایک گھٹنا ہے لالا ہردیال کالیفورنیا میں آگئے ہیں وہاں پر سٹین فورڈ یونیورسٹی میں وہ انڈین فیلوسفی اور سنسکرت کے لیکچر دیتے ہیں وہ پڑھانے کا پرچار پرسار کرتے ہیں وہاں پر مزدوروں کی یونین کا وہ سعیوگ کرتے ہیں ان کے سنگرش کے لیے اور وہاں پر وہ شام جی کرشن ورما کے سمپرگ میں پھر آ کر امریکہ میں جو سکھوں کے سمو ہیں ان سکھوں کے سمو سے سمپرگ کرتے ہیں اور ان کو اب تیار کرتے ہیں کہ دیش کی آجادی کے لیے کچھ بڑا کام کرنا ہے اب یہی وہ سمیں ہے ویر ساورکر ہے مدن لال دھینگڑا ہے لالا ہردیال ہے لالا ہردیال امریکہ میں ہے مدن لال دھینگڑا ویر ساورکر ہے انڈیا ہاؤس میں لندن میں ہے ادھر شام جی کرشن ورما جو مہرشید آنند کے ششے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کرتار سنگھ سلابہ اور وشنو پنگلے جیسے چھے بھارتیے لڑکے اب پڑھنے کے لیے امریکہ میں آتے ہیں جن کی تیجہ سنگھ اور تارکناتھ نے مدد کی تھی اب یہ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ وہاں پر سمپرگ میں آتے ہیں لالا ہردیال کے لالا ہردیال کے سمپرگ میں آتے ہیں تو یہ پھر یوجنا بناتے ہیں کہ کچھ بڑا کام کریں گے اب یہ جو سمیں ہے یہ دو ازار بارہ کا سمیں ہے 23 دسمبر 2012 کو بھارت میں ایک اور بڑی گھٹنا گھٹی تھی راس بہاری بوس اور بسند وشواس امی چند نے لارڈ ہارڈنگ جو وائس رائے ہے اس کے اوپر دلی میں جو دلی کا دربار بنایا تھا اس سمیں تک راز دھانی کلکتہ ہوتی تھی تو اس سمیں بم فیکا تھا اور راس بہاری بوس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے کہ بم فیکنے کے بعد وہ دیرہ دون آئے تھے ہمارے دادا گروہ کے پاس رہے تھے تو جب بم فیکا تو امریکہ میں جب لالا ہردیال کو اس کا پتہ لگا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے وہ خبر کو لے کر پھر انہوں نے سبھا کی اپنے ہوسٹل میں اور وائس رائے پر انہوں نے بھاشن دیا کہ وائس رائے کے اوپر بم فیکر بھارتی یوکوں نے دکھا دیا کہ ان کے ارادیں خطرناک اور کرانتیکاری ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ وائس رائے کو چیتاؤنی دیتے ہوئے میر تکی میر کی دو لائنے پڑتے ہیں کہ پگڑی اپنی سنبھالیے گا میر یہ اور بستی نہیں دلی ہے ارثہ دلی اب جاگ گئی ہے اب بھارت کے نوجوان جاگ گئے ہیں اور پورا دیش بکتی کے ماحول میں یہ اس کا پوری اچھی طرح سے خوشی مناتے ہیں ویروض کرتے ہیں لالا ہردیال وہاں پر یوگانتر نام کا ایک کرانتیکاری اکبار نکالتے ہیں اس یوگانتر میں یہ جو وائس رائے کے اوپر حملہ ہوا اس کی خوب تعریف کرتے ہیں خوب کھل کر لکھتے ہیں کہ یہ سنگھرش تھا اور اس میں جو کیا وہ بہت اچھا کیا اب 12-13 میں گدر پارٹی بناتے ہیں سوہن سنگھ بھکنا ایک ہے ان کو پردھان بنایا جاتا ہے لالا ہردیال خود اس کے سیکٹری بنتے ہیں مہامنتری بنتے ہیں اور گدر پارٹی کی نیو رکھتے ہیں 25 جن 1913 کو گدر پارٹی کی رکھی جاتی ہے اس ادیشے کے ساتھ اس گدر پارٹی سے ہم پوری دنیا کے کرانتیکاریوں کو اکٹھا کریں گے ان کو منچ دیں گے ان کو جوڑیں گے اور اس گدر پارٹی کے مادھیم سے ہم بھارت میں جرمنی کی مدد سے روس کی مدد سے ہم ہتھیار لے کر جائیں گے اور ہتھیار لے کر جا کر بھارت میں ایک نئی کرانتی کریں گے اور یہ جو کرانتی کریں گے یہ 1857 کی طرح اے سفل نہیں کریں گے اس کرانتی کو ہمیں سفل کرنا ہے اس ادیشے کے ساتھ گدر پارٹی 25 جون 1913 میں بنائی جاتی ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ پڑھایا نہیں جاتا زیادہ بتایا نہیں جاتا اب اس میں سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں شام جی کرشن ورما باگا جتین راس بیہری وز کرتار سنگھ سرابا کر دیتے ہیں اور جو گدر پارٹی کا ایک ہی ادیشے ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے ششستر ودرو کرنا ہے اور انگریجوں کو بھارت سے باہر بھگانا ہے اب 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوتا ہے پہلا وشوید شروع ہوتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وشوید میں جب بریٹین فس جائے گا اس کی سینا بھارت میں کم ہو جائے گی بھارت کے لوگوں کو سینکوں کو الگ الگ جگہ پر یہ لڑنے کے لیے بھیجیں گے تو ہم کرانتی کریں گے کرانتی کر کے جب کم سینک ہوں گے تو بھارتی سینکوں کو دوبارہ سے تیار کریں گے بھارت باہر سے سکھوں کو تیار کر کے بھیجیں گے بھارتیوں کو تیار کر کے بھیجیں گے کرانتی کاریوں کو اور بھارت کے سپائیوں کو لے کر ودرو کریں گے اور اس بار جو ابھی تک امریکہ میں رہ کر کرانتی کاری کام کر رہے تھے اس میں خطرہ اتپن ہو جاتا ہے امریکہ کی پولیس بھی بریٹین کا سہیوک کرنے لگ جاتی ہے اب یوگانتر آشم بنایا جاتا ہے گدر پارٹی کا مکھیلے بنایا جاتا ہے ہندوستان گدر کے نام سے اردو سنسکرن کا پہلا آنکھ نومبر 1913 میں چھاپا جاتا ہے پھر دسمبر میں پنجابی گرو مکھی کا سنسکرن چھاپا جاتا ہے لالا ہردیال کی جو پتر پتری کائیں ہیں ان کا ایفیکٹ کیا ہوتا تھا آپ اندازہ لگا لیجئے یہ بھارت کی بھی گجراتی میں مراتھی میں دوسری باشاوں میں چھاپتے تھے اور ان کے ایک ایک بننے جب بھارت میں آتے تھے تو اس کے ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا اس کو ٹرانسلیشن کر کے الگ الگ طرح سے چھاپا جاتا تھا اور یہ جو لکھتے تھے اس سے کلانتی ہوتی تھی کیونکہ اس میں ماحول ایسا ہے کہ پریس ایکٹ بنایا ہوا ہے انگریج کسی کو لکھنے نہیں دیتے کسی کو بولنے نہیں دیتے جاگ رکتا کا کوئی ستھان نہیں ہے لوکمانے تلک جیسے مراتھا یا کیسری میں کچھ لکھتے ہیں تو ان کو اٹھا کر چھے مہینے کے لیے جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ گدر کے ساتھ انہوں نے شروع کر دیا اور لالا ہردیال اس بیچ لگ جاتے ہیں کہ یہ جو سکھ سماج کے لوگ جو باہر رہتے ہیں ان کو وہ جگانے کا کام کر دیتے ہیں اب 2014 میں ایک اور گھٹنا ہوتی ہے اپنے بھارت سے بہت سے لوگ کنڈا میں جاتے تھے کنڈا میں جا کر امریکہ میں جا کر رہتے تھے وہاں پر اپنا کام کرتے تھے کھیتی کسانی کرتے تھے یا نوکری کرتے تھے تو ایک بڑا کریج لوگوں کو وہاں جانے میں ہوتا ہے تو کاما گاٹا مارو نام کا ایک جہاج کی رائے پر لے کر بھارت کے کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو کنڈا میں بینکوور نام کی جگہ پر ان کو پورٹ کے اوپر ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا جاتا ان کو ہاربر کے اوپر روک دیا جاتا ہے اور جہاج کو سمدر میں دو مہینے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے اب اس کے اندر جو تین سو ستر لوگ ہیں ان تین سو ستر لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے وہ بیمار ہے لیکن وہاں کے لوگوں نے کنڈا کے بینکوور کے لوگوں نے امریکی لوگوں نے ان کو جہاج کو ہاربر کے اوپر پورٹ کے اوپر اترنے نہیں دیا اور ان کے اوپر جاتا ہے تو اس جہاج کو وہاں سے واپس ویز دیا جاتا ہے وہ انڈیا میں آتا ہے تو اس واپسی کے اور اس کاما گاٹا مارو کانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لگ بھگ 22 لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ ایک بڑا مدہ پورے دیش میں بن جاتا ہے اب گدر پارٹی کے بیچ میں جب یہ گھٹنا ہوتی ہے تو گدر پارٹی کے سارے سردار سوہن سنگھ لالا ہردیال ان سب کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ انگریز تو بہت برے ہیں ان کو مجھا چکھانا پڑے گا تو یہ جو گدر پارٹی ہے اس کا وچار کیا تھا اس کا وچار تھا کہ انگریزوں کے ورد اتھیار اٹھانا گدھاری نہیں ہے 1857 کی قرانتی کو کیا کہتے ہیں اس سمیں تک ویر ساورکر نے پستک لکھی ہے لیکن وہ پستک چھپی نہیں ہے تو 1857 کی قرانتی کو کہا جاتا ہے اس سمیں کہ جو 1857 کی قرانتی ہے یہ قرانتی نہیں سپاہی ودرو تھا یہ گدر تھا یہ ایسے ہی کچھ لوگوں کا حلہ گلہ تھا یہ تو راجاؤں کا نوابوں کا یدھ تھا اپنی ستہ کو بچانے کے لیے ایسا انگریز کہتے ہیں تو گدر پارٹی کے سمیں لالا ہردیال سردار سوہن سنگھ بھکنا یہ نیم بناتے ہیں کہ انگریزوں کے ورد یدی ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں تو یہ گدھاری نہیں یہ ہمارا یدھ ہے اور جب یہ جو گدر کا کام ہوتا ہے اس گدر کے کام میں جب یہ یوجنا بناتے ہیں تو اس کو پہلا لاہور شڑینتر کہا جاتا ہے اب یہ کیسے کرتے ہیں کہ جب یہ گدر بناتے ہیں تو بھارت جا کر جب یہ گدر کی یوجنا بناتے ہیں تو کرتار سنگھ سرابہ بھارت آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو ابھی اٹھار سو ستاون کی کرانتی کے بعد انگریزوں کی سی آئی ڈی بہت مجبوط ہو جاتی ہے اور انگریز اپنے کچھ لوگوں کو اس گدر پارٹی کے اندر پلانٹ کر دیتے ہیں اپنے پیڈ لوگوں کو اپنے جاسوسوں کو ان کے مادہم سے ان کو ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہے اب گدر پارٹی امریکہ میں بنی ہے تو لوکل لیول کے اوپر راس بیاری بوس یہاں پر ہیں سچندرنات سانیال ہیں تو ان سب کو سمپرک کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوکل ستر پر پنجاب میں دوسری جگہ پر اتر پردیش میں بنگال میں آپ لوگوں کو تیار کرو تو اب بریٹین کے جاشوس گدر پارٹی کے اندر گھوس جاتے ہیں اور وہ جو جہاجوں میں ہتھیار باہر سے آتے ہیں ان کی سوچنا دے دیتے ہیں تو کرانتی کاریوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اب کرانتی کاریوں کو پکڑنے کے بعد اس گدر پارٹی کو جو گدر اندولن ہونے والا تھا اس اندولن کو شروع ہونے سے پہلے ہی کچل دیا جاتا ہے سردار کرتار سنگھ سرابہ کو پکڑ لیا جاتا ہے ان کو فانسی کے فندے پر چڑھا دیا جاتا ہے سات لوگوں کو کرتار سنگھ سرابہ وشنو پنگلے ان سب کو فانسی کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے پہلے بیچ میں 27 لوگوں کو بھائی پرمانند کو سردار سوہن سنگھ بھکنا کو ان کو کالے پانی میں بھیج دیا جاتا ہے پھر چھالیس لوگوں کو اور کالے پانی میں دوسرے مقدمے بھیجا جاتا ہے پھر چھے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے 145 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں 306 لوگوں کو انڈمان نکوبار کی کالکوٹری میں اس گدر آندولن میں بھیجا جاتا ہے یہ جو گدر کی یوجنا بنائیں گدر پارٹی کے جو لوگ تھے کرتار سنگھ سرابا کو جو چھوٹی سی عمر میں ہے 18 سال کی عمر میں ہے ان کو فانسی کے فندے پر لٹکا لیا جاتا ہے اب یہ جو گدر پارٹی ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ سبھی دھرموں کا آندولن تھا یہ سفل نہیں ہو پایا یہ فیل ہو گیا اس کو پورا سیوگ نہیں ملا لیکن اس سے جو بڑا کام ہوا وہ کیا ہوا شہشستر کرانتی کی کرانتیکاریوں کی نیو پڑ گئی کرتار سنگھ سرابا نے جو سہادت دی تو شہید بھگت سنگھ کو جو پریڑنا ملی وہ کرتار سنگھ سرابا سے ملی تو انہوں نے نیو کے پتھر کی تنے ایک بڑا کام کیا تو لالا ہردیال کا گدر پارٹی کے نرمان میں اس کے ایک جیکیوشن میں ایک بڑا یوگدان تھا وہ ترکی گئے ترکی سے جنیوہ گئے جنیوہ جا کر انہوں نے لوگوں سے سمپر کیا پھر برلین گئے برلین میں ورندر ناجی سے ملے برلین میں کمیٹی بنائی پھر جب یہ گدر پارٹی کے لوگ پکڑے گئے اور اس کے بعد پھر جب ید میں جرمنی ہارنے گئے تو جرمنی کے بعد 1816 17 میں جرمنی میں لالا ہردیال کو پکڑ لیا گیا وہاں پر ان کو قید میں رکھا گیا وہاں سے پھر چھپتے ویوہو کسی ترے سویڈن چلے گئے سویڈن میں جا کر انہوں نے تین چار مہینے کے اندر ہی سویڈن کی وہاں کی جو بھاشا ہے وہ سیکھ لی اور اس پرکار سے وہ وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کیا اب 27 اکٹوبر 1927 کو لالا ہردیال لندن میں پہنچتے ہیں لندن میں بھائی کسن لال ان کے بھتیجے بھگوٹ ڈیال کے ساتھ رہتے ہیں 1931 میں پھر وہ لندن میں اپنی پی ایس ڈی پوری کرتے ہیں پی ایس ڈی پوری کرنے کے بعد اب بھارت میں لالا ہردیال کو واپس بھارت میں لانے کے لیے کوششیں چل رہی ہیں اس میں تیج بھہدر سپرو جی کا نام آج ہم نے بھولا بھائی دیش آئی کے ساتھ سنا تھا وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو بریٹس سرکار سے باتچیت کرتے ہیں ان کو بھولاتے ہیں تبھی لالا ہردیال کی چار مارچ 1938 کو امریکہ کے فیلا ڈیلڈیا میں ان کی موت ہو جاتی ہے لالا ہردیال ایک گمبیر آدرش وادی تھے بھارتیہ سوطنترتہ کے نربھیک سمرتھک تھے اوجسوی وقت تا تھے اور بہت بڑے ویلکشن بدھی جیوی تھے آپ اندازہ لگا لیجیے کیونکہ مسکس کا ستر کیا تھا کی تیرہ چودہ بھاشاں ان کو لکھنا آتی تھی ان کو بولنا آتی تھی کوئی بھی نئی بھاشا کچھ مہینوں میں وہ سیکھ لیتے تھے ویلیم سیکسپیر کا بڑے سے بڑا ناٹک بارہ گھنٹے پہلے ان کو کہو اور بارہ گھنٹے کے بعد وہ یوں کا یوں سکھا دیتے تھے انہوں نے بہت سے پستکیں لکھیں تھوٹس آن ایڈوکیشن یوگانتر سرکولر راج دروہی گدر ایلانے جنگ جنگے ہاکا شوشل کنوکشن آف ہندو ریش رائٹنگ آن ہر دیال 44 مانتھ ان جرمانی آن ترکی سوادھین ویچار لالا ہر دیال جی کے سوادھین ویچار امرت میں ویش ہند فور سیلف کلچر 12 religions and modern life glimpse of world religion bodhi ستو ڈاکٹرائنز ویکتیت وکاش سنگھرش اور سفلتا بہت سے پستکیں انہوں نے لکھی اور جب وہ پستکیں لکھتے تھے تو ریفرینس کے لیے پستکیں کھولتے نہیں تھے بس بولتے تھے اپنے آپ لکھ دیتے تھے ایک بار پستک پڑھ لی تو وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی تو ایسے لالا ہردیال کو آج ہم سمن کرتے ہیں بھارت سوابی مان کی اور سے نمن کرتے ہیں ان کو پرنام کرتے ہیں ایسے وہ گمنام کرانتی کاری رہے ہیں جنہوں نے شرسستر کرانتی کی یوجنہ بنائی یدپی سفل نہیں ہو پائی لیکن ان کی یوجنہ بہت اچھی تھی دیش کی آجادی میں ایک بڑا یوگدان انہوں نے کیا اس سمیں کانگریس تو تھنڈی پڑی ہوئی تھی 1885 میں جو کانگریس بنائی گئی وہ ایسے ہی ایک سیفٹی وال کے روپ میں بنائی گئی تھی تو آپ سب کو نمن موسیقی